زندگی کے دو مقاصد میں سے ایک صحیح راستے کا انتخاب اور دوسرا اس راستے پر چلنے کی لگن ہے اور یہی تو مقاصد حاصل کرنے میں صدیان اور پھر زندگیاں گزر جاتی ہیں اور جو ان مقاصد کو حاصل کر گزرتے ہیں وہی صحیح معنوں میں قسمت کے سکندر کہلاتے ہیں ایسے ہی چند سکندروں کے بارے میں آپ جان سکیں گے ہمارے اس برینڈ نیو شو پراپری لاؤنچ میں اسلام علیکم ناظرین پراپری لاؤنچ کے ساتھ میں ہوں شزا ناظرین ہم اکثر و بیشتر کسی بڑے گھر یا گاڑی کو دیکھ کر یہ سوچتے ہیں کہ کاش یہ گھر یا گاڑی ہماری ہو ہم اس گاڑی یا گھر کی باہری خوبصورتی کو تو دیکھتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ گارے اور سمٹ سے بنا یہ گھر اور مختلف مشینری سے بنی یہ گاڑی صرف ان اشیاء سے نہیں بلکہ خون اور پسینے سے مل کر بنائی گئی ہے ان آسائشوں کے پیچھے انتک محنت اور کامیابی حاصل کرنے کی جستجو موجود ہے ہر کامیاب انسان کے پاس سنانے کو تو بہت سے قصے موجود ہیں لیکن ان قصوں کو سنانے میں چند منٹ لیکن جینے میں صدیان لگی ہوتی ہیں ناظرین آج ہم اپنے پروگرام میں آپ کی ملاقات کرانے جا رہے ہیں فاؤنڈر آف ہیکسا ہولڈنگ گروپ انزیارہ سٹیٹ راجہ آصف محمود سے جانیں گے ان کی زندگی کے مشکل اور ضروری ترین فیصلوں کے بارے میں اور پوچھیں گے ان سے ان کے تجربات اور کامیابی کے راز اسلام علیکم سر علیکم سر سر کیسے آم سر ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ نے اپنے کریئر کا آغاز کیسے کیا اور کس ایئر میں کیا اور جب میں نے کمپنی کو جوائن کر ہے تو میرے اک کمپنی میں ڈائن کے بعد ایک دار تک میں اس کیلuyorum اور کہ میں نے سر کی جانا ہے اور میں نے کہاں تک جانا ہے اسی سے چاہتوں کی جب میں نے سر کیetin سر Guer Marty بات تھی دائیز آرا پہ lip کی زور اللہ سے میں اس کے کمپنی میں جوائنر کیا 30k ایک سال کے بعد میں نے منکمپنی میں پرو Battery علی سیلز اپیزنٹیف سے سیلز آفیسر بنا سیلز بنیجر بنا اس کے بعد تین سال کے بعد میں نے سیلز بنیجر پہ نورس میں شفٹ کر دیا گیا پھر اسی کمپنی میں میں ایک لاہور تک سیلز ایزا سیلز بنیجر گیا جو تقریبن کیریئر کے میرے دس سال لگے تھے دس سال کے بعد 2006 تک میں نے اسی کمپنی میں رہا پورا ٹین یئر کیٹر میں وہ اسی کمپنی میں رکھ گیا اور ایک میرا یہ تھا کہ اگر میں نے کسی جگہ کام کرنا ہے تو میں نے ہر تھوڑے عرصے بعد دو مینے بعد چھے مینے بعد یہ سال میں اپنے کیریئر کو چینج نہیں کرنا اپنی کمپنی کو چینج نہیں کرنا جیسے جیسے میں گرو کرتا جاتا ہے ایسا ایسا میری کمپنی گرو کرتا ہے اور الحمدلہ لبے آج بھی یاد ہے کہ کچھ لاکھ سو روپے سے لے کر کروڑوں روپے کی سیلز سکتا ہے میں اپنی کمپنی کو لے کر گیا پھر 2006 میں مجھے ایک اور نیشنل کمپنی سے آفر آگی ایسا نیشنل سیل میریجر کی پھر میں نے 2006 میں اس کمپنی کو جوئن کیا اس کمپنی کو جوئن کیا تو تقریباً تین سال تک میں نے اسی کمپنی میں رہا اور جب میں لازت جب میں نے سیلری سیلری سی 2010 میں وہ ڈھائی لاکھر پہ تک تھی لیکن جب اس تک بھی پہنچ گیا تو مجھے یہ تھا ایک فیلڈ ہے ایک ہماری سیل کی فیلڈ ایس میں نیشنل سیل میریجر ہائیس یعنی وہ یہ سوکر آپ جا نہیں سکتے جب میں وہاں پیٹ تک پہن گیا تو میں جو کہا کہ نہیں ٹھیک ہے سیل کو میں کر گیا اور میں نے دھائی زار سے اپنے کیلڈ کا آغاز کیا اور محنت کر کے دن رات لگا کے کمپنی کے ساتھ گروہ میں بھی کرتا رہا ہے کمپنی بھی گروہ کرتے بھی اس کے بعد مجھے تھا کہ نہیں پھر بھی لیمٹیڈ میری سیل رہے گی ان کا میری لیمٹیڈ رہے گی پھر میں نے سوچا کہ میرا کیونکہ شوق تھا مجھے ایک انٹیریٹ کا بیلڈنگ سا اس لئے میں نے پھر اس کمپنی کو 2010 میں کمپنی کو ریزائن کیا ایسا نیشنل سیل میریجر اور پھر میں صرف اس میں کنسٹرکشن کی کمپنی میں بند آئی ٹھیک ہے سر جب آپ نے یہ اپنا جو جوب والا کریئر تھا وہ چھوڑا اور ایسا بزنس مین آپ کنسٹرکشن کی فیلڈ میں آئے تو آپ مجھے ذرا بتائیں کہ آپ کو تب کونسے چیلنجز جو وہ پیس کرنے پڑے ہیں 2010 میں میں نے ایک کمپنی بلائی یعنی مجھے کسٹرکشن کا بھی شوق تھا کچھ مجھے انٹیئر کا بھی شوق تھا مجھے جب میں نے جوب چھوڑی تو مجھے ایسا کہ میں اپنی ایک فیلڈ میں گھر بنانے پر گھر کی انٹیئر کا مجھے کافی بہت تھا 2010 میں 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 نے ایک کمپنی ملائی زیارہ سٹیٹ کے نام سے دو سال پر میں نے زیارہ سٹیٹ کے نام سے اپنے کام کیا اس میں پروپٹی کے کام کر رہے تھے 2012 میں مجھے کنسٹرکشن کے والے سے میں نے پھر اپنے کنسٹرکشن کمپنی بنائی زیارہ بیلڈر کے نام سے زیارہ بیلڈر کے نام سے میں نے ڈیسفرنس پروجیکٹ بنائی ہم نے پانچ مرلہ دس مرلہ کلال کے گھر بنائے کسی بھی فیلڈ میں کسی بھی جگہ میں جب آپ کچھ چینج کرتے ہیں آپ کو بہت سی پرابلم جاتے ہیں آپ جس کی جگہ پر کام کر رہے ہو آپ ایک ایم ہونا چاہیے زندگی کا ایم ہونا چاہیے کہ میں آج اس جگہ پر کھڑوں ٹھیک پانچ سال بعد یا چھ سال بعد یا دس سال بعد مجھے اس پوزیشن پر آنا ہے جب میں بھی جب پروپٹی کی فیلڈ پر آیا پروپٹی کی فیلڈ پر بھی کافی یعنی ٹاف کمپیٹیشن بھی تھا پھر فرنیسل طور پر بھی ہم لوگ کتنے زیادہ وہ نہیں تھے سپونس تھے اور اس وقت بھی یہی تھا کہ آہستہ سے سٹارٹ لیا تھوڑا تھوڑا کام شروع کیا لیکن الحمدللہ اپنے کام کے ساتھ امہنداری کے ساتھ کام کیا نیک ٹیتی سے کام کیا اور وہ یہ ہوا کہ الحمدللہ اس میں ملے تفریف بیادہ کمیابیوں ملی ٹھیک جیسے ابھی آپ نے کہا کہ سٹارٹ میں جو ہے وہ زرہ کیپٹل بھی کم ہوتا ہے آپ کے پاس اتنے زیادہ مطلب بہت زیادہ فسیلٹیز نہیں ہوتی تو آپ مجھے سرے یہ بتائیں کنسٹرکشن کے بزنس میں جب بھی کوئی بندہ اگر کوئی آنا چاہے وہ نیو ہو اس فیلڈ میں تو کون سے وہ بیسک پلرز ہیں یا کون سے وہ بیسک چیزیں ہیں جو ہونی چاہیے یا پتہ ہونی چاہیے اس کو کنسٹرکشن کے بزنس میں دیکھیں بیسک کوئی بھی کام ہے سب سے بڑی جو چیز وہ آپ کی نیکلی تھی آپ کی امانداری آپ کی پنچرل ہے اور میں نے جو اپنا بزنس سٹارٹ کے اس میں ہمیشہ جو میں اپنے تمام دوستوں جو اور بھی لوگ ہیں جس کو فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں انہوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے آپ لوگ جب بھی اس فیلڈ میں آنا چاہیں جو بھی آپ دیکھیں لیکن آپ بیسک اپنے سے زیادہ جو آپ کے ساتھ لوگ کام کریں آپ ان کی طرف دیکھیں اور میں نے بہت سے ایسے خیر بنائی ہے الحمدللہ ایک اچھی خاصی لمبی چھوڑی لسٹ ہے میرے پاس جس میں خیر بنائی ہے اور موسٹی گھروں میں مجھے لاؤس ہوتا تھا کیونکہ میں کیونکہ مجھے ایک شوق تھا جب میرے پاس کلائنٹ آتے تھے ہم ان سے بات کرتے تھے کہ بھی آپ کو میں یہ چیز لگا کے دوں گا یہ چیز لگا کے دوں گا جو ہم انداریٹن کام کرتا تھا لیکن جب میں بزار میں جاتا تھا تو مجھے جو چیز اچھی لگتی تھا تو پھر میں وہ ریٹس نہیں دیکھتا تھا ان چیزوں کو میں نہیں دیکھتا تھا میں کہتا تھا نہیں خیر ہے یہ چیز ہوگی تھوڑی چیوہ کر لے اس پر جب میں اینڈ پر کرتا تھا ان کے جب ہینڈ آور کرتا تھا تو مجھے موسٹی لاؤس ہوتا تھا لیکن وہ اس وقت کے لاؤس کو میں نے اپنے اس پر نہیں لیا میں نے یہ کہا کہ پر لگتھر کچھ اپارٹمنٹ پر میں نے وہ بنائے تو چار سال بعد میں نے زیارہ ڈیکور کے نام سے اپنی کمپنی بنائی اس میں ہم لوگوں نے کافی سرسیز دی لوگوں کو اور زیارہ سٹیٹ زیارہ بلڈر زیارہ ڈیکور کے بعد یہ ہوا چیلنج ہوا کہ نہیں اب ایک ایسی کمپنی بنانا چاہا ہے جس کو میں آل دا ورلڈ جو اس کمپنی کو لے کے جاؤں اور اس میں میرے ایک ایم یہی ہے کہ میں ابھی تو اپنی کمپنی کو ایک سال تک انشاءاللہ میں پورے پاکستان میں اس کی برانچز بنانا چاہ رہا ہوں اور اس کے بعد میں اس کو پوری دنیا میں جنہا ہے ہیکزا ہولڈنگ گروپ کے نام سے پھر میں نے اس کمپنی کا بنایا اور ہیکزا ہولڈنگ اب ہماری کمپنی 2020 میں لانچ کر رہے ہیں اور زیارہ سٹیٹ زیارہ بلڈنگ زیارہ ڈیکور اور بہت سے ایسے کام ہے کہ میں نے اس میں رہے ہیں یہ میں خریف دیلیلیگ جانے گا چین کے چیزیں بے ہی چیزیں دے کر ہوں گا چھئی ہی سارا بتایا گا کہ کتنے 프로جیکٹیں کیسے کیسے اور کہاں پئے ڈیلیور کر دیا ہیں ہم لوگوں نے 5،8،10 ملالہ اور کنال کی ڈیفرنٹ پروڈنگ دیفرنٹ سیکٹرز میں دیئے ہیں اس پہلی بلوک ہے اس فاری گلی میں کے لئے میں بکی بلوک بلوک بلوک، امر بلوک اس پہلے بلوک، ایکس بلوک بھی ہم لوگوں نے سٹارٹ لیا تھا لاسٹ ٹو ایس پہلے اس میں ہم لوگوں نے زیارہ ٹاور بنایا ہے اس میں زیارہ ڈیلیکس ایک ہمارا ٹیم رلے کا باند رہا ہے سبھی تک ہم نے یہ پروجیکٹ بلیبر کیا ٹھیک ہے تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کل کے دور میں بیسٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ کس چیز میں ہو سکتی ہے بیسٹ انویسٹمنٹ آج کل کے دور میں ریل سٹیٹ ہی ہے ریل سٹیٹ میں آپ بیسٹ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اور میرے سے اس کے مطابق جو ہم ایکسپیئیس کے مطابق کہیں پر بھی آپ انویسٹمنٹ کریں سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ وہ سوسائٹی کسی طرح کی ہے اور سوسائٹی کے پاس دمین پروپر ہے اور سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ کسی بھی جگہ پر آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو آپ پر پوزیشن ہونی چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ بہت سی آج کل کے دور میں پرائیویٹ سوسائٹی آ لیا ہے جن کے بس پروپر جگہ ہے نہیں اور بعد میں پھر وہ دوسرے مسائل آ جاتے ہیں پورٹ اس سے زیادہ وہ سیل کر لیتے ہیں اور بچارے لوگ جو ساری دنگی کے ان کی انکم ہے جو پیسا ہونے لگایا وہ دوپ جاتا ہے وہ ان کا پیسا جو انہوں دوپ جاتا ہے اس لئے کہیں پر بھی انویسٹمنٹ کریں صرف یہ دیکھیں کہ پیچھے سوسائٹی کونسی ہے اور کہیں پر بھی انویسٹمنٹ کریں تو پوزیشن والی جگہ پہ لے لیں یعنی جہاں پر ایک عبضہ ہو چیچھو تھوڑا سا ریٹ اس کے زیادہ ہوں گے لیکن آپ اس کے اوپر بھی انویسٹمنٹ کریں ٹھیک ہے سر اب ہمیں یہ بتائے گا ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ آپ کے کون سے نئے پروجیکس آ رہے ہیں جن میں وہ انویسٹ کر سکتے ہیں اب بھی ایجزا ہولڈنگ گروپ جو ہے وہ زیم بلڈر کے ساتھ ایک پارٹرشپ کیا ہے جس میں ہم ان کے سیلز کرنے ہیں دیفرنٹ پرجیکٹ ہے اس میں ہمارا ہے لیبرٹری ٹاور ہے ایک لیکوستا پرجیکٹ ہے آرک پرجیکٹ ہے آرک ٹو پرجیکٹ آرک ٹیٹ ہیں گین پریڈائز ہے انویسٹ پیائیٹ۔ ہم ان کی سلز کا بھی کر رہے ہیں ان کی مارکرٹنگ بھی کر رہے ہیں چھیک ہے تو اس میں ابھی انویسمنٹ کے چانسز ہیں مطلب ہے عم جب انویسٹ کر سکتے ہیں ہمارے پروجیکٹ کا پکستان کا وائد پروجیکٹ سہاں پودزrecht ، لازم، ایک چوت سے میں بھیکی جانچ ہے تو unsereстроح فاکر آپ نے پواہید ٹوٹل کچھ پکiste پروجیکٹ ک loving Spreadout اپارٹمنٹس ہیں مال ہے اس کے علاوہ ایک اس میں آفیس کی بیلڈنگ ہم سیپریٹ بنا رہے ہیں موگے بارا جو لوکیشن اس کی بیزنس جسٹرک پہ رہے ہیں ٹھیک ہے اس پہ بن گئے ٹھیک ہے سیر تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو آنے والے جو بھی جینریشن ہے یا جو بھی نوجوان ہیں ہماری ملک کے وہ ریل سٹیٹ کی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے آپ سجیشن کیا دیں گے میں نوجوانوں کو یہ سجیشن دیتا ہوں کیونکہ ہم لوگ جو کرتے ہیں کیونکہ آج کل کے جو لڑکے ہیں وہ کوئی ایک ایم سے یا وہ یہ کہتے ہیں کہ آج ہم آئے ہیں ایک فیلڈ میں اور کل شہر یہ چیزیں جو ہمارے پاس آرہا کچھ آج ہے کسی بھی بزنس مین پہ ہے کسی بھی انسان کو جو انہیں چیزیں اس پہ نہیں ملتی اس کے لئے اس کو بہت بیانت کرنے پڑتی ہے اس رمبیری جو فیلڈ ہے جب ہم لوگ روڈ پہ ہوتے ہیں ہمیں نظر آ رہی ہوتے ہیں بڑی گاڑیاں نظر آ رہی ہوتے ہیں بڑے گھر نظر آ رہی ہوتے ہیں لیکن اس کے بیک گراؤنڈ کے اوپر بچوں کو نہیں جانا جائے سب سے پہلے کوئی بھی بندہ اس کو صرف یہ دیکھنا جائے کہ سٹرگل، مینہ دیمان داری جو کسی بھی کام میں بہت ضروری ہے میں آنے والے تمام بچوں کو جو بھی اس فیلڈ ڈالا جاتا ہوں کو یہ کہتا ہوں کہ آپ نے اپنے نیتی سے کام کریں اور کسی بھی ارگنیزشن میں کام کر رہے ہیں تو اس میں ٹائم لگائیں کیونکہ یہاں میں نے دیکھا ہے ہماری فیلڈ میں خاص طور پر ہماری پروپٹی کی فیلڈ میں دو مینے کے لیے آئے ایک مینے کے لیے آئے پھر کسی نے پانچ زار پر زیادہ سردی کی دس زار پر زیادہ سردی کی پھر وہ سو چوف ہو گئے اور بچوں کو یہ ہے کہ بس وہ یہ چاہتے ہیں کہ رات و رات چیزیں ہم لوگ یہ کر لیں لیکن ایسا ممکن نہیں ہے پریکٹیکل لائٹس کیونکہ نہیں ہے ٹھیک ہے سر تینکیو سو مچ اسی قیمتی ٹپ کے ساتھ کہ آنے والی جینریشنز کو پیشنز کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے ہم اپنے پروگرام کی کلوزنگ کرتے ہیں لیکن ہم اگلے پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے سیم گیس کے ساتھ آج ہم نے ان سے پروفیشنل لائف کے بارے میں بات کی انشاءاللہ نیکس پروگرام میں ہم ان کی پرسنل لائف کے بارے میں جانیں گے اور ملیں گے ان کے بچوں سے until then take care of yourself اللہ حافظ موسیقی موسیقی